بہت ہی سندر ایک باغبان میں ملے کر آیا ہوں آپ کو یہ ریلوے سٹیشن کے پاس میں پڑھتا ہے دوستو نبلوگ ہوتل کے جشٹ بگل میں پڑھتا ہے یہ دیکھ لیجئے تو ایک بار آپ یہاں پر ضرور آئیے گا ہے بہت ہی زیادہ سر جی جیسے ریٹ اور بتا دیجئے کتنے کتنے کی پیر مل جاتے ہیں سوی رینج ہے دس بیس پچاس سو مطلب کہہ سکتے ہیں دوستو زیادہ کچھ آپ کو خرچ نہیں کرنا پڑے گا ایک دن کی پڑھیا مت کھائیے گا اور یہاں سے ایک پیڑ لے کر جائیے گا یہ دیکھئے ریلوے سٹیشن روڑ پر لانے کا قارن ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پیر پودا بغیرہ بکتے ہیں اور یہاں پر لانے کا قارن ہے برسات کا موسم چلہ ہے اور پیڑوں کی بہت زیادہ مطلب کہہ سکتے ہیں جب بھی آپ نکلتے ہیں یہاں سے یہ روڑ ریلوے سٹیشن روڑ پڑتی ہے اور یہاں سے اگر آپ ایک پیڑ لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے بہت زیادہ ہے اپنے لیے اپنے پریبار کے لیے ایک پیڑ اگر آپ لگاتے ہیں تو ایک تو مطلب ہو جاتا ہے کہ پیڑوں کی بہت زیادہ آپ سکتا ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سواگت ہے دوستو آپ کا میرے بلوگ میں اور دیکھ لیجئے آج میں آپ کو کہاں لے آیا ہوں میں لائیا ہوں آپ کو اسٹیشن روڑ پر اسٹیشن روڑ پر لانے کا قارن ہے میں بیک کیمرے سے آپ کو یہاں کا لانے کا قارن بتاؤں گا یہ دیکھئے وہاں پر پیڑ پودوں کی ایک دکان پڑ جاتی ہے یہ قارن ہے یہاں پر لانے کا برسات کا موسم چلہ ہے اور یہاں پر لانے کا قارن ہے دیکھئے اگر آپ دس روپے کی پڑیاں کھاتے ہیں بیس روپے کا کچھ بھی کھاتے ہیں چار پکوڑی کھاتے ہیں تو ایک دن مت کھائیے اور آپ یہاں سے ایک دن پیڑ لے کے جائیے ایک پیڑ اگر آپ لگاتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ پہنچائیں گے میری بات کا مطلب کہہ سکتے ہیں جو لوگ میری بیڈیو کو دیکھتے ہیں ان کے لیے یہ بیڈیو بنا رہا ہوں نیچے آئیے میں آپ کو یہاں کے سب طرح کے پیڑ دکھاؤں گا اور زیادہ مہیں نہیں پڑتے ہیں دوستو دس روپے بیس روپے پچاس روپے سو روپے دو سو روپے یہاں تک کے پیڑ مل جاتے ہیں لیکن پیڑ لگانے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے برسات کا موسم چلنا ہے دوستو تو ایک بار میری چھوٹی سی اپیل کو سویکار کیجئے گا یہ ریلوے سٹیشن کے پاس میں یہ باگبان پڑ جائے گا آپ کو تو میں پوچھتا ہوں یہاں کہ اونر سے سر جی سب نام بتائیے کیسے کیسے پیڑ مل جاتے ہیں آپ کے پاس ملپ پھل پھولس شاہیہ والے شوپیس والے سارے پہتے مل جاتے ہیں اور اوکتے ہیں کوئی دکت تو نہیں آتی ہے کتنے کیر ریٹ میں مل جاتے ہیں سوی رینج ہے تو مطلب کہ سکتے ہیں دوستو کب سے یہ بیفسائی کر رہے ہیں آپ کم سے کم پچیس سال سے کر رہے ہیں مطلب کہ دیکھئے پریابرن کو آگے بڑھانے کے لیے یہ بھائی صاحب پچیس سال سے یہ بیفسائی کر رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ کو بہت زیادہ ہرہ بھرہ محسوس ہو رہا ہوگا بھائی صاحب آپ پیڑ لینے آئے ہیں دیکھئے دو بھائی صاحب پیڑ لینے آئے ہیں میں ان کا تھوڑا سا پریچھے لینے کی کوزز کروں گا اور سب ہی لوگوں سے اپیل کروں گا کہ یہاں پر پیڑ لینے جرور آئے اور ایک پیڑ اگر آپ لگاتے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں بڑھ سو تک وہ آپ کو پھل پھول چھایا ہوا بہت کچھ دے گا سر جی صبح نام بتائیے کہاں سے ہیں اور یہاں پیڑ لینے آئے ہیں کتنے پیڑ لینے آئے ہیں 25 پودا لے جائیں گے اور آپ گاؤں پر لگاتے ہوں گے بہت زیادہ دھنے بات کہوں گا ایسے بھائی صاحب کا ایسے لوگوں کا جو 20-25-25 پیڑ لے جاتے ہیں اور یہاں سے لگاتے ہیں کارن ہے پریبرن کے لیے پیڑ پودا بہت زیادہ جروری ہوتا ہے آپ بھی بتائیے صبح نام بتائیے کہاں سے ہیں آنہ سے اور یہاں پیڑ لینے آئے ہیں اچھا 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 مطلب کہہ سکتے ہیں دوستو بہت زیادہ دھنے بات کہوں گا سب ہی لوگوں کا اور ویڈیو دیکھنے والوں کا دھنے بات کہوں گا اگر آپ یہاں سے ایک بھی پیڑ لے کے جاتے ہیں تو میری ایک محیم چل لئی ہے پریبرن بچاؤ کی تو وہ بہت زیادہ سپن ہو جائے گی تو میرا نویدن ہے آپ لوگوں سے یہ دیکھئے ترہ ترہ کے آپ کو بہت بہتری نہیں دیکھئے نبو لگ رہے ہیں دوستو ایسے پیڑ ہیں اگر آپ ان کو لگاتے ہیں گھر میں آنگن میں کہیں بھی کسی مندر پر بھی آپ لگا سکتے ہیں اور یہ مطلب کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ آپ کو پائدہ ہوگا یہ دیکھ لیجئے بہت سندر ایک باگوان میں میں لے کر آیا ہوں آپ کو یہ ریلوے سٹیشن کے پاس میں پڑھتا ہے دوستو نبلوگ ہوتل نبلوگ ہوتل کے جشت بغل میں پڑھتا ہے یہ دیکھ لیجئے تو ایک بار آپ یہاں پر جرور آئیے گا ہے بہت زیادہ سر جی اجرہ ریٹ اور بتا دیجئے کتنے کتنے کے پیڑ مل جاتے ہیں سبی رینجے سبی رینجے دس بیس پچاس سو مطلب کہہ سکتے ہیں دوستو زیادہ کچھ آپ کو خرچ نہیں کرنا پڑے گا ایک دن کی پڑھیا مت کھائیے گا اور یہاں سے ایک پیڑ لے کر جائیے گا یہ دیکھئے نبو کا پیڑ اور کتنے بڑے بڑے نبو اس میں لگتے ہوئے دیکھ لیجئے کتنے کا ہے یہ پیڑ ساڑھے تین سو رو پے یہ کائی میں لگ جائے گا کتنے بڑے گملے میں اچھا بڑا گملے چاہیے یہ دیکھ لیجئے دوستو موسمی کا پیڑ ہے اور میں کہہ سکتا ہوں تھوڑی سی اپیل ہے یہاں کے نباسیوں سے گناہ کے کہ یہاں سے پیڑ لے کر جرور جائیے گا اور مطلب کہ سکتے ہیں اپنے بچوں کا بھوست بنائیے گا بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں بہت بہت دھنیواد آپ سبی کا